پرزن زہر آئے حالات برے ہیں کاشانہ بسیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بسارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بلموم سیکنوں کی تعداد میں اسلامی قطر تستیار ہے لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نباتے ہوئے کاشانہ بسیرت کو سترائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکون کو پلیس کیجئے تاکہ آپ علم کی حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار اضا کرتے رہیں کاشانہ بسیرہ شانہ بسیرہ شانہ بسیرہ شانہ بسیرہ شانہ پرزن زہر آئے حالات برے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سامین کاشان بصیرت کا یوٹیوب چینل میں سیمی زوار اور ہم مل کر آج کل جو کتاب پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے ادامت الساقبہ اور یہ ہے اس کی جلد نمبر ایک اور ہماری یہ ریڈنگ کا ہے پارٹ نمبر 25 اور یہاں پر ہم آج اس نشست میں پڑھنے جا رہے ہیں کتاب کے صفحہ نمبر 306 پر انوان ہے چپٹر کا حضرت علی علیہ السلام کی دعائیں آئیے اس میں پڑھتے ہیں سب سے پہلے نمبر پر ہیڈنگ ہے بعد از موت زندگی لکھا ہے بہار میں مروی ہے کہ ایک دن حضرت علی علیہ السلام خوارج کی تلاش میں کوفے سے باہر نکلے اور مقام سابات سین الف بے الف توے تک جا پہنچے وہاں ایک شخص آپ کے پاس آیا اور عرض کی کہ قبلہ قبلہ میں آپ کے شیعوں میں سے ہوں میرا ایک انتہائی پیارا بھائی تھا عمر رضی اللہ نے اسے جنگ قاد سیا بے ساد ابن ابی وقاس کی سربراہی میں بھیجا تھا وہ مدائن میں مارا گیا تھا میری خواہش ہے کہ آپ اسے زندگی عطا کر دیں تو آپ نے فرمایا کہ اس کی قبر کہاں ہے اس نے عرض کیا قبلہ ہم کوفے میں رہتے ہیں اور اس کی قبر مدائن میں ہے تو آپ نے فرمایا آنکھیں بند کر میں نے آنکھیں بند کی پھر فرمایا آپ کھول دیں میں نے آنکھیں کھول دیں تو مدائن کے قبرستان میں میرے بھائی کے کی قبر پر ہم کھڑے تھے میں نے اسے پوچھا یہی تیرے بھائی کی قبر ہے میں نے عرض کیا آپ نے مجھ سے پوچھا کہ یہی تیرے بھائی کی قبر ہے تو میں نے عرض کیا کہ قبلہ یہی ہے آپ نے تلوار کی نوک قبر پر رکھی اور فرمایا کہ قم با اذن اللہ قبر میں شگاف ہوا اور اس کا بھائی نکل کر باہر آ گیا جب بھائی نے اس سے بات کی تو اس نے ایسا جواب دیا جیسے وہ نہ سمجھ سکا حضرت علی علیہ السلام نے پوچھا بندے خدا تو تو عرب تھا تیری زبان کیوں غیر عربی ہے اس نے عرض کیا قبلہ میں آپ کا دشمن تھا اور آپ کی جتنے بھی دشمن مرتے ہیں ان کی زبان عربی نہیں رہتی یہ سن کر اس کے بھائی نے عرض کیا قبلہ مجھے معلوم نہ تھا کہ یہ آپ کا دشمن تھا مجھے ایسے بھائی کی ضرورت نہیں ہے جو آپ کا دشمن ہو آپ اسے واپس اپنی جگہ پر پھیج دیں آپ نے فرمایا کہ ارجا وہ واپس ہجا تو وہ قبر میں چلا گیا اور قبر پہلے کی طرح بند ہو گئی آئیے دوسرے نمبر پر پڑھتے ہیں لکھا ہے نوشیروان کی گفتگو سے گفتگو لکھا ہے بہار میں امار ساباتی سے مروی ہے کہ حضرت میدان میں تشریف لائے ایوان کسرہ میں داخل ہوئے اور مجھے ایک جگہ کی نشاندھی کر کے فرمانے لگے کہ امار اس جگہ کسرہ کے اہل و ایال رہا کرتے تھے اس جگہ ان کے نوکر رہتے تھے یہاں وہ کھانا کھاتے تھے یہاں کسرہ سوتا تھا میں نے عرض کیا قبلہ آپ کو تو ایسے معلوم ہے کہ جیسے آپ ان کے گھر کے ایک فرد ہوں تو آپ نے فرمایا کہ امار یہ اللہ کی انعیت کردہ اللہ کا علم انعیت کردہ علم ہے کہ جو ہر وسیع نبی اور امام امت کو ہوتا ہے لوگ تو اسے علم غیب کہتے ہیں وہ بھی سچے ہوتے ہیں کیونکہ ان کے لیے وہ علم غیب ہی ہوتا ہے لیکن امام کے لیے جب کوئی چیز غیب ہی نہیں ہوتی تو پھر ان کا علم بھی علم غیب نہیں ہوتا اسی دوران ایک پرانی سی کھوپڑی نظر آئی حضرت علیہ السلام نے اسے دیکھا اور آہ سرد بھر کر فرمایا کہ آؤ آج ہم تمہیں نوشیروان کی باتیں سناتے ہیں پھر ایک سپاہی کو حکم دیا کہ یہ کھوپڑی میرے خیمے میں لے آؤ تو سپاہی نے کھوپڑی اٹھائی آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیرون خیمہ ڈیرہ لگایا اور حکم دیا کہ اس کھوپڑی کو ایک تشت میں رکھ دو اور تشت کو پانی سے بھر دو جب آپ کی حکم کی تعمیل ہو گئی تو آپ نے کھوپڑی سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ کیا تو بتا سکتا ہے کہ میں کون ہوں اور تو کون ہے تو کھوپڑی نے فسی عربی میں جواب دیا کہ آپ امیر المومنین علیہ السلام ہیں امام المتقین اور سید الوسیعین ہیں اور میں اللہ کے عبد اور کنیز کا بیٹا نوشیروان ہوں آپ نے پوچھا بتا اب کیا حال ہے تو کھوپڑی نرس کیا قبلہ میں ایک خدا ترس آدل اور مہربان حکمران تھا میں نے کبھی کسی پر نہ ظلم دیکھا تھا اور نہ خود کیا تھا میں ایک مجوسی تھا میرے ہی زمانے میں سرکار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نور انور سے اس دنیا کو منور کیا اور ان کی آمد کی علامات میں سے ایک علامت میرے ہی گھر میں ظاہر ہوئی تھی اور یہ وہ تھی کہ میرے محل کے چودہ کنگرے گر گئے تھے لیکن بدقسمتی شامل تھی اور میں مشرف با اسلام نہ ہو سکا مگر بائیں ہما قدرت میں نے قدرت نے میری رحم دلی کے پیش نظر مجھے آتش جہنم کے بجائے ایک ایسی جگہ انعید فرما رکھی ہے جو نہ جنت سے دور ہے اور نہ جہنم کے قریب ہے آج کفے افسوس ملتا ہوں کہ اے اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سردار اور اے امام امت کاش میں بھی امت مسلمہ میں ہوتا اور آپ کا جوڑے برادر ہوتا پھر یہاں لکھا ہے کہ یہ سن کر سب صحابہ رونے لگے اور آپس میں اس طرح گفتگو کرنے لگے کہ اچھ صحابہ نے کہا کہ علی علیہ السلام رب ہے کچھ نے کہا کہ رب نہیں نبی ہے اور کچھ نے کہا کہ خدا ہے کچھ نے کہا نہ رب ہے نہ نبی ہے بندہ خدا ہے اور خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے یہ نظر اتنا بڑھا کہ حضرت علی علیہ السلام کو بھی اس کی اطلاع ہو گئی آپ باہر تشریف لائے اور فرمایا دیکھو نہ غلط کہو اور نہ غلط سوچو میں نہ خدا ہوں اور نہ نبی خدا ہوں میں اللہ کا ایک بندہ اور محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک غلام ہوں تم سب اپنے اپنے غلط عقیدے سے توبہ کرو جو لوگ رب کہنے والے تھے ان میں سے کچھ نے تو توبہ کر لی لیکن کچھ اپنے کفر پر ڈٹے رہے حضرت علی علیہ السلام نے انہیں آگ میں جلا دیا جو لوگ بھی جو کچھ لوگ پہلے ہی وہاں سے چلے گئے تھے جب انہیں پتا چلا کہ حضرت علی علیہ السلام نے ہمارے ساتھیوں کو آگ میں جلا ڈالا ہے تو کہنے لگے کہ اب تو ہمیں اور بھی یقین ہو گیا ہے کہ علی علیہ السلام ہی رب ہے اگر رب نہ ہوتا تو آگ کا عذاب کیوں دیتا پھر لکھا ہے کہ ایون الموجزات میں اس روایت کا اختتامیہ یوں ہے کہ جن لوگوں کو حضرت علی علیہ السلام نے جلا دیا تھا انہیں احجاز امامت سے زندہ کیا اور ان کو اپنے گرد سے بھگا دیا آئیے تیسر نمبر پہ ہیڈنگ ہے پڑھتے ہیں سام ابن نو سین سے ہے یہ سین الف میم سام ابن نو علیہ السلام لکھا ہے بہار میں مروی ہے کہ ایک مرتبہ یمن سے ایک گروہ سرورِ انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کی ہم حضرت نو علیہ السلام کی اولاد سے ہیں ہمارے نبی حضرت نو علیہ السلام کا وسی جناب سام تھا اور آپ کا وسی کون ہے وسی کا اعلان کر دیا تھا پیج نمبر تری ہنڈرین نائن پہ ہم آگئے ہیں لکھا ہے آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علیہ السلام کی طرف اشارہ فرمایا کہ میرا وسی یہ میرا بھائی علیہ السلام ہے انہوں نے ارس کیا اگر علیہ السلام آپ کا وسی ہے اور ہم اس سے خواہش کریں کہ ہمیں سام بن نو کی زیارت کرا دے تو کیا ہماری خواہش پوری کرے گا تو آپ نے فرمایا کہ صرف یہ ہی نہیں جو خواہش بھی کرو گے پوری کر دے گا انہوں نے ارس کیا یا علیہ السلام آپ ہمیں جناب سام کی زیارت کرا دیں تو حضرت علیہ السلام نے فرمایا کہ یہیں زیارت کرو گے اپنے گھر انہوں نے کہا کہ اب تو یہاں آہی چکے ہیں یہیں ہو جائے تو بہتر ہے آپ نے فرمایا اٹھو میرے ساتھ مسجد کے اندر چلو وہ اٹھے حضرت علیہ السلام کے ساتھ مسجد کے اندر آئے آپ نے محراب مسجد میں کھڑے ہو کر اور فرش پر پاؤں کی ٹھوکر ماری زمین میں زمین میں شگاف ہو گیا ایک انتہائی حسین و جمیل سفید ریش شخص سامنے آیا اور عرض کی کہ میں سام ابن نو ہوں ان لوگ انہیں اپنے صحیفے نکالے اور ان میں جناب سام کی علامات تلاش کرنے لگے جب انہیں یقین ہو گیا کہ آپ ہی سام ہیں تو انہوں نے عرض کیا ہماری مزید تسلی کے لیے آپ ہمارے صحائف سواد ہے علیہ حمزہ فی صحائف میں سے ایک صورت سنا دیں سین واؤ ریتے صورت سنا دیں جناب سام نے ایک صورت سنائی اور پھر حضرت علی علیہ السلام کو سلام کیا اور اپنے تابوت میں سو گئے زمین دوبارہ بھر گئی ان تمام لوگوں نے کلمہ پڑھ کر دین اسلام قبول کر لیا اور اب آئیے چوتھے نمبر پر ہیڈنگ پڑھتے ہیں ام فروہ انساریہ لکھا ہے خرائج میں قطب راوندی جناب سلمان فارسی سے روایت دوبارہ پڑھتے ہیں خرائج میں قطب راوندی جناب سلمان فارسی نے روایت کی ہے کہ مدینہ میں ام فروہ انساریہ نامی ایک عورت تھی جو محبان علی علیہ السلام میں سے تھی وفات رسول کے بعد یہ خوش نصیب لوگوں کو حضرت علی علیہ السلام کی بیعت پر آمادہ کرتی تھی اور بیعت ابو بکر رضی اللہ پر ملامت کرتی تھی ابو بکر کو جب پتا چلا تو انہوں نے ام فروہ کو دربار میں بلایا اور پوچھا کہ مجھے اطلاع ملی ہے کہ تو مسلمانوں کے مخالفت کر رہی ہے تو جناب ام فروہ نے کہا مسلمانوں کی مخالفت کو میں ایمان کی کمزوری سمجھتی ہوں اور میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تو حضرت ابو بکر رضی اللہ نے کہا کہ میری امامت کے متعلق تیرا کیا خیال ہے ام فروہ نے کہا کہ آپ کو اپنی قوم نے منتخب کیا ہے جب تک آپ ان کے سامنے آتے رہیں گے وہ آپ کو برسر اقتدار رکھیں گے اور جب آپ نے ان کی مخالفت کی تو انہوں نے آپ کو مفید نہ سمجھا تو وہ آپ کو ایک طرف کر دیں گے لہٰذا آپ صرف اپنی قوم کے امیر ہیں اللہ کی طرف سے جو امام ہوتا ہے وہ نائب نبی ہوتا ہے اور جس طرح نبی مشرق و مغرب میں ہوتے ہونے والے تمام واقعات سے بخبر ہوتا ہے اسی طرح امام بھی علم امامت سے ان تمام حالات سے متعلق ہوتا ہے امام علیہ السلام جب سورج کی دھوپ یا چاند کی روشنی میں کھڑا ہو تو اس کا سایہ نہیں ہوتا امام وہ نہیں ہوتا جو بد پرست ہو یا کفر کے بعد دائرہ اسلام میں داخل ہوا ہو اب آپ ہی بتائیں کہ آپ کیسے امام ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ نے کہا کہ میں ان آئمہ سے نہیں ہوں جنہیں اللہ اپنے نبی عالمین کے ذریعے ان کی امامت کا اعلان کرتا ہے اور قرآن میں ان کا تذکرہ ہوتا حضرت ابو بکر رضی اللہ خاموش ہو گئے امی فروا نے پھر کہا کہ اگر آپ واقعین امام اممت ہیں تو آپ ایسا کریں کہ مجھے ایک بات بتا دیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ نے کہا کہ کیا پوچھنا ہے پوچھ لو امی فروا نے کہا اللہ نے اپنی کتب میں تمام آسمانوں کے نام بتائے ہیں آپ مجھے سات آسمانوں کے نام ہی بتا دیجئے حضرت ابو بکر رضی اللہ نے کہا کہ آسمانوں کے نام تو ان کے خالق کو معلوم ہے امی فروا نے کہا کہ میں نے تو پہلے عرض کیا کر دیا ہے کہ امام علیہ السلام علم الہی کا مخزن ہوتا ہے کیونکہ اللہ اپنے نبی کو علم دیتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بسی کو علمی سے نوازتا ہے میں نے دعویٰ امامت نہیں کیا البتہ اللہ کے مقرر کردہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول کونین کے اعلان کردہ امام سے کبھی کبھی چند مسائل پوچھ لیتی ہوں اور بنا بری میں کہہ سکتی ہوں کہ اگر عورتوں کو تعلیم دینے کی اجازت ہوتی تو آپ کو تمام آسمانوں کے نام پڑھا دیتی ابو بکر نے کہا کہ اے دشمن خدا ابھی اور اسی جگہ تمام آسمانوں کے نام بتا ورنہ تجھے قتل کرا دوں گا پھر لکھا ہے کہ امی فروا نے کہا کہ مجھے قتل سے نہ ڈرہ اگر میں آپ کے ہاتھ سے قتل ہو جاؤں تو میں اپنی خوش نصیب بھی سمجھوں گی ویسے میں آپ کو نام بتاتی ہوں حضرت ابو بکر رضی اللہ نے کہا کہ بتا سات آسمانوں کے کیا نام ہے امی فروا نے کہا کہ آسمان اول کا نام بے الف لام ایسا لگ رہے کیونکہ یہ اس کے اوپر انک پھیلی ہوئی ہے یہ پہلا نام تھا پھر دوسرا ہے آسمان دوم کا نام لکھا ہے ربعون رے بے این واؤنون آسمان سوم کا نام سہکوم سین ہے قاف واؤمین پھر آسمان چہارم کا نام زیلول زے یہ لام واؤ لام آسمان پنجم کا نام ماین می ملیف یہ نون آسمان شہشم کا نام ماجیر می ملیف جیم یہ رے اور آسمان حفتم کا نام ایوس علیف یہ واو سے ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ نے کہا کہ اب بتا علی علیہ السلام کے متعلق دیرا کیا خیال ہے امی فروا نے کہا میں علی علیہ السلام کے متعلق خیال رکھنے والی کون ہوتی ہوں میں تو صرف اتنا ہی جانتی ہوں کہ علی علیہ السلام امام آئمہ اور وسیعہ وسیعہ ہیں علیہ السلام وہ ہے جس کے نور سے عرض و سما منور ہیں بقول نبی صلی اللہ علیہ وسلم معرفت علیہ السلام کے بغیر معرفت توحید بیمانی ہے البتہ آپ بدل گئے ہیں اور آپ نے سنت نبویہ کو بدل ڈالا ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ نے حکم دیا کہ یہ عورت مرتد ہو گئی ہے اسے قتل کر دیا جائے امی فروا کو حکم ابو بکر رضی اللہ سے قتل کر دیا گیا حضرت علیہ السلام ان دنوں وادی قرآ قافر چھوٹی اس پہ کھڑا لے فہبادی قرآ میں ذرعی ارازی پر تشریف لے جایا کرتے تھے جب واپس تشریف لائے اور آپ کو اطلاع ملی کی امی فروا کو قتل کر دیا گیا ہے تو آپ قبرستان میں آئے اور امی فروا کی قبر پر کھڑے ہو گئے دیکھا تو قبر پر چار پرندے سفید رنگ بیٹھ کے بیٹھے تھے ہر پرندے کے موں میں انار کا ایک دانہ تھا اور وہ قبر میں داخل ہو رہے تھے جب پرندوں نے حضرت علی علیہ السلام کو دیکھا تو انہوں نے پر پھڑ پھڑائے اور کونک کرنے لگے حضرت علی علیہ السلام نے پرندوں کی زبان میں کچھ فرمایا کہ پھر فرمایا کہ سا فعل انشاءاللہ کہ انشاءاللہ میں ضرور ایسا کروں گا پھر لکھا ہے کہ پھر آپ نے دست دعا سوئے آسمان بلند کیا اور عرص کیا اے مرنے کے بعد مردوں کو زندہ کرنے والے پرانی ہڈیوں کو اثر نہ جوڑنے والے ام فروا ہمیں زندہ کر دے تاکہ تیرے نافرمانوں کے لئے باعث عبرت ہو لکھا ہے حاطف غیبی نے آواز دی یا علی علیہ السلام آپ واپس سلیں ام فروا آپ کے پیچھے آ رہی ہیں ام فروا کی قبر شگافتہ ہوئی سب زریشم کے لباس میں ام فروا اپنی قبر سے السلام علیکم علیک یا امیر المومنین کہتی ہوئی باہر نکلی اور عرض کرنے لگی کہ قبلہ لوگوں کا خیال تو تھا کہ آپ کا نور امامت آپ کا نور امامت بجھا دیں لیکن اللہ آپ کے نور امامت کو مزید منور فرمائے گا ہم آگئے ہیں پیش 312 پہ لکھا ہے جب ابو بکر رضی اللہ اور عمر کو رضی اللہ کو پتا چلا کہ جس ام فروا کو تم لوگوں نے قبرستان میں بھیجا تھا علی علیہ السلام اسے قبرستان سے واپس لے آئے ہیں حیرت ہے اس کے مو کھلے کے کھلے رہ گئے ان کے جناب سلمان فارسی رحمت اللہ وہی موجود تھے انہوں نے کہا کہ بخدا اگر تو ام فروا کیا ہے اولین و آخرین کے تمام مرد زندہ ہو جائیں تو اللہ علی علیہ السلام کی دعا مسترد نہیں فرمائے گا لکھا ہے حضرت علی علیہ السلام نے ام فروا کے ام فروا کے اس کو اس کے شوہر کے سپورٹ فرمایا ام فروا نے زندہ ہونے کے بعد دو بچے ان سے پیدا ہوئے اور شہادت علی علیہ السلام کے چھ ماہ کے بعد تک وہ زندہ رہ کر فوت ہو گئی اور اب آئیے پانچے نمبر پر پڑھتے ہیں ہیڈنگ ہے وادی برہوت بیرے ہی واہتے لکھا ہے بحار میں امام رضا علیہ السلام سے مر بھی ہے کہ ایک نوخیز یہودی ابو بکر رضی اللہ کے پاس آیا اور کہا السلام علیکہ یا ابا بکر حضرت ابو بکر رضی اللہ نے جواب دیا اور پوچھا کیا بات ہے لڑکے نے کہا میرا والد فوت ہو گیا ہے بڑا مالدار تھا مرنے سے قبل اس کی زبان بند ہو گئی اس نے اپنا تمام مال کہیں دفن کر دیا تھا وہ بتا نہ سکا اگر آپ مجھے وہ مال بتا دیں یا مجھے میرے والد سے پوچھ کر فرما دیں تو میں نے اہد کیا ہے کہ اس مال کو تین حصوں میں تقسیم کروں گا ایک حصہ آپ کا ذاتی ملکیت ہوگا دوسرا حصہ اپنے لئے رکھوں گا اور تیسرا حصہ بیت المال میں جمع کراؤں گا اور پھر لکھا ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ نے جھڑک کر کہا دفع ہو جاؤ ہو جا یہاں سے علم غیب کون جانتا ہے وہ لڑکا عمر رضی اللہ کے پاس آیا اسے تمام واقعہ سنایا عمر رضی اللہ نے بھی اسے جھڑکا اور کہا کہ علم غیب کی خبریں ہم نہیں جانتے لڑکا حضرت علی علیہ السلام کے پاس آیا اس وقت حضرت علی علیہ السلام اتفاقا مسجد میں بیٹھے تھے لڑکے نے آ کر کہا کہ السلام علیک السلام علیک یا امیر المومنین علیہ السلام پھر اپنی تمام بپتہ سنائی حضرت عمر رضی اللہ نے کہا کہ او چھوکرے کل تُو نے ابو بکر رضی اللہ کو تو نہ تو امیر المومنین کہا اور نہ خلیفہ رسول کہہ کر سلام کیا آج علی علیہ السلام کو امیر المومنین کہہ کر سلام کر رہے ہو رکے نے کہا یہودی ہونا اور بات ہے لیکن میں نے حیات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہر مسلمان سے یہی سنا کہ علی علیہ السلام امیر المومنین ہے میں نے یہ بھی مسلمانوں ہی سے سنا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی علیہ السلام کو امیر المومنین کا لقب دیا ہے جہاں تک خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونے کا تعلق ہے تو وہ بھی مسلمانوں نے ہمیں بتایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی طرف سے علی علیہ السلام کو خلیفہ بنا دیا ہے میں تو ایک یہودی ہوں جو کچھ مسلمانوں نے سنا ہے اسے کے مطابق عمل کیا ہے علاوہ عظیم میں نے اپنے آبا و اجزاد کی کتب میں جو کچھ دیکھا وہی یہ بھی جو کچھ دیکھا ہے وہ بھی یہی ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خلیفہ اس کا بھائی علی علیہ السلام ہوگا اور وہی امیر المومنین علیہ السلام ہوگا حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان باتوں کو چھوڑ یہ بتا تو جو کہہ رہا ہے کہ اسے پورا کرے گا تو لڑکے نے عرض کیا کہ قبلہ میں اپنے اللہ ملائکہ اور تمام موجود افراد کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ جو وعدہ کیا ہے اسے نبھاؤں گا حضرت علیہ علیہ السلام نے ایک سفید چمڑے کا ٹکڑا منگوایا اور اس پر کچھ لکھ کر لڑکے کو دے کر فرمایا کہ کیا تو خود بھی اسی طرح لکھ سکتا ہے لڑکے نے کہا کہ بالکل لکھ سکتا ہوں تو آپ نے فرمایا کہ ایسا کر کہ لکھنے کا سامان ساتھ لے لے یہ میرا رقہ ہے یمن میں ایک وادی یرہوت ہے وہاں چلا جا غروب آفتاب کے وقت جانا میرا یہ رقہ وادی کے درمیان میں رکھ دینا سیاہ رنگ کے کوئے آئیں گے جب کوئے آ جائیں تو اپنے باپ کا نام لے کر آواز دینا میں کہ میں محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی بن عبی طالب کا قاسد ہوں اور اپنے باپ سے ملنا چاہتا ہوں تیرا باپ تجھے جواب دے گا اس سے تمام خزانوں کے مطالق پوچھ کر اچھی طرح لکھ لینا پھر خیبر میں آ کر اپنا تمام مال نکال لینا وہ لڑکا چلا گیا وادی برہوت پہنچا حضرت علی علیہ السلام کی ہدایت پر عمل کیا باپ کا نام لے کر آواز دی ایک طرف سے جواب ملا کہ اے بیٹے تو ادھر کہاں آ گیا ہے یہ تو جہنموں کی وادی ہے لڑکے نے کہا آپ فوت ہو گئے مجھے یہ تک نہ بتایا کہ مال کہاں رکھا ہے میں ایک ایک پائی کو ترس گیا ہوں میں نے مال اٹھایا اور کہا کہ جا کر فوراں دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلافت علی علیہ السلام کو قبول کر لے لڑکا خیبر میں آیا مال نکالا تمام سونے اور چاندی کو اونٹوں پر لدوا کر مدینہ آ گیا سب مال حضرت علی علیہ السلام کے قدموں میں آ کر رکھ دیا اور غرض عرض کیا کہ قبیلہ یہ مال ہے اور یہ میں ہوں پہلے مجھے اسلام میں داخل کیجئے پھر مال تقسیم کیجئے اور یوں یہ واقعہ قصہ مکمل ہوا ہم پیش تھری ہنڈرین تھرٹین کے آخر پر پہنچ گئے اور تھری ہنڈرین فورٹین کی طرف روا دوا ہیں ہم یہاں پہ نئی ہیڈنگ پڑھنے جا رہے ہیں کیا ہے ہیڈنگ بد دعا اور چپٹر کونسا ہے حضرت علیہ علیہ السلام کی دعائیں آئیے بد دعا کے حوالے سے پٹھنے لکھا ہے تاریخ بلازری بیلام علیف زال رے چھوٹیے اور حلیت العولیہ میں جاور ابن عبداللہ انساری سمروی ہے کہ کوفے میں دوران احتجاج حضرت علیہ علیہ السلام نے انس ابن مالک براہ ابن عازب عشس ابن قیس اور خالد ابن یزید سے مقام خم غدیر میں نبی کونین علیہ السلام کے اس جملے کی گواہی مانگی کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا بازو پکڑ کر یہ فرمایا تھا کہ ان چاروں نے بڑھاپے کا عذر کر کے مازد کر لی ہے اور کہا بہت دن گزر گئے ہیں ہمیں کچھ یاد نہیں حضرت علیہ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے انس اگر تُو نے میرے حق میں شہادت دینے سے جھوٹ بولا ہے اور شہادت کو چھپایا ہے تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ تیری پیشانی کو اللہ اس طرح برس زدہ کرے کہ تیرا وہ داغ امامے میں نہ چھپ سکے جابر کہتا ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے انس کی پیشانی پر برس کا داغ دیکھا جو امامے سے چھپ نہیں سکتا تھا اے اشیس اگر تُو نے جھوٹ بولا ہے اور فقط میرے حق میں شہادت کو چھپانے کی خاطر بڑھاپے کا بہانہ تراشہ ہے تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تجھے دنیا میں نابی نہ کر دے جابر کہتا ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے اشیس کو اندھا دیکھا اور یہ بھی سنانگ وہ کہا کرتا تھا کہ علی علیہ السلام کا ممنون ہوں کہ انہوں نے مجھے صرف اندھا کرنے کی بددعاتی ہی کی تھی دعا مانگ کر کسی اور مضموم عیب میں مبتلا نہیں کیا اے خالد اگر تُو نے میرے حق کو چھپانے کی خاطر شہادت سے گریس کیا ہے تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ تُو جاہلیت کی موت مرے جابر کہتا ہے کہ جب خالد اپنے انجام کو پہنچا تو اسے اہل خانہ نے اپنے گھر ہی میں دفن کیا پھر لکھا ہے کہ جب بنی کندہ کاف نون نہیں کاف نون ڈال ہے گول ہے آگے کو موت خالد کے موت کی تلملی تو وہ اونٹ اور گھوڑے لے کر خالد کے مکان پر آئے اور رسم جاہلیت کے مطابق انہیں تیہ کر کے یا پے ایسے لکھا ہوئے پے حمزہ بڑیے کر کے خالد کی قبر پر ڈال گئے خالد کی قبر پر ڈال گئے پھر لکھا ہے اے براء بیرِ علف حمزہ اگر تُو نے میرے حق کو چھپانے کی خاطر سن رسیدگی کا جھوٹا بہانہ گھڑا ہے تو اللہ تجھے اسی جگہ دفن کرے کہ جس جگہ سے نفرت کر کے تُو اسے چھوڑ آیا تھا جاور کہتا ہے کہ براء ماویہ کی طرف سے سالار لشکر بن کر یمن جنگ میں گیا اور اسی جنگ میں مارا گیا اور وہیں پر دفن ہوا تو سامین یہاں پر ہم اس چپٹر کو مکمل پڑھ چکے کہ حضرت علی علیہ السلام کی دعائیں اور اب اگلا چپٹر پڑھتے ہیں پیش ٹو تری ہنڈرین ففٹین پر جس کا انوان ہے یعنی ہیڈنگ ہے ہیوانات کی گویائی سب سے پہلے لکھا ہے بھیڑیے کی باتیں کشف الیقین میں ساد اصدی سے مروی ہے کہ پندرہ شابان کی ایک رات تھی میں حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ تھا آپ بیرونِ کوفہ اسی جگہ آئے جہاں ہر رات ان کا معمول تھا آپ خچر پر سوار تھے خچر سے اترے خچر نے ایک جھر جھری لیے اور کان کھڑے کر لیے حضرت علی علیہ السلام نے پوچھا کیا بات ہے میں نے ارس کیا قبلہ خچر کو کچھ نظر نہیں خچر کو کچھ نظر آیا ہے جس کی وجہ سے اس کا مزاج بدل گیا ہے تو حضرت علی علیہ السلام نے ادھر ادھر دیکھا تلوار کو بے نیام کیا اور فرمایا کہ وہ دیکھ دور سے بھیڑی آ رہا ہے آپ آگے بڑھے اور بھیڑیے سے فرمایا کہ اپنی جگہ رک جا بھیڑیا رک گیا پھر آپ نے فرمایا کہ اے بھیڑیے تو یہاں کس لیے آیا ہے یہ کہہ کر دست دعا بلند کر کے ارس کیا بارے لہا اسے قوت گویائی دے دے بھیڑیے نے ارس کیا کہ اے میر المومنین علیہ السلام آپ کی حقیق قسم ہے سات دن سے بھوکا ہوں آج بھوک نے بہت تنگ کیا آپ کو دور سے دیکھا دل میں خیال کیا کہ جاتا تو ہوں اگر ان میں میرا رزق مقدر ہوا تو مل جائے گا پھر لکھا ہے علی علیہ السلام نے ارس کیا بارے لہا بھیڑیا بھوکا ہے اسے رزق عنایت فرما لکھا ہے کہ ساتھ کہتا ہے کہ مجھے نہیں معلوم کہ بھیڑیے کا رزق کہاں سے آیا میں نے دیکھا تو بھیڑیا اونٹ جیسی کسی چیز کو کھا رہا تھا جب فارغ ہو چکا تو کہنے لگا اے امیر المومنین علیہ السلام بخدا ہم درندے آپ کے اور آپ کی اطرت کے موالی کا گوشت نہیں کھاتے دوبارہ پڑھتے ہیں کہ بخدا ہم درندے آپ کے اور آپ کی اطرت کے موالی کا گوشت نہیں کھاتے حضرت علیہ السلام نے پوچھا کہ تُو رہتا کہاں ہے بھیڑیے نے ارس کیا قبلہ میں اور میرا خاندان شام اور مصر کے کتوں پر مسلط ہیں اور حضرت علیہ السلام نے فرمایا کہ یہاں کوفہ کس لیے آیا ہے تو بھیڑیے نے ارس کیا کہ قبلہ تقدیر میں آپ کی زیارت تھی آیا تو تھا حجاز میں وہاں کچھ نہ ملا تلاش رزق میں ادھر بھٹک گیا یہ تو ایسا سہرہ تھا جس میں کھانا تو اپنے مقام پر رہا پینے کا پانی بھی میسر نہیں آتا یوں ہی چلتے چلتے کوفہ پہنچ گیا یہ کہہ کر بھیڑیا پیچھے ہٹا اور ارس کی قبلہ اب میں واپس جا رہا ہوں قادسیہ جاؤں گا سنان ابن وائل آپ کا سخت ترین دشمن ہے جنگ سفین سے بچ کر آیا ہے آج وہی میرا شکار ہے یہ کہہ کر واپس مڑ گیا میں حیرت سے کبھی شیر کی گفتگو دیکھتا اور کبھی حضرت علیہ السلام کی طرف دیکھتا تھا آپ نے فرمایا کہ کس بات پر حیران ہے بخدا جو علم مجھے جد الحسنین علیہ السلام سے ملا ہے اگر اس میں سے ایک قطرہ بھی لوگوں کو دکھاؤں تو لوگ پھر مشرک ہو جائیں گے اب تو جا اور قادسیہ میں وہ کچھ دیکھ لے جو ابھی بھیڑیا تیرے سامنے کہہ رہا تھا میں کھوڑے پر سوار ہوا اور قادسیہ کی راہ لی ابھی تک موزن نے ازان نہیں کہی تھی کہ میں قادسیہ پہنچ گیا لوگ ادھر ادھر دوڑ رہے تھے میں نے وجہ پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ سنان ابن وائل کو بھیڑیے نے شکار کر لیا ہے جس طرف لوگ جا رہے تھے میں بھی اسی طرف آیا دیکھا تو سر سالم رکھا ہوا تھا جسم کے دیگر آزامے سے انگلیوں کے سوا کچھ بھی نہ تھا ہم وہیں کھڑے تھے کہ ایک مرتبہ پھر بھیڑیا ظاہر ہوا لوگ ادھر ادھر ہٹ گئے ڈر سے بھاگ گئے بھیڑیے نے سنان کے سر کو بالوں سے پکڑا اور کوفے کی راہ لی میں نے وہاں جمع لوگوں کو بھیڑیے کا وہ سارا واقعہ سنایا جو رات دیکھا تھا تو انہیں بتایا کہ بھیڑیا حضرت علی علیہ السلام کو بتا کے آیا تھا کہ آج رات کا میرا شکار سنان ابن وائل ہے تو حضرت علی علیہ السلام نے مجھے میرے اتبنان کی خاطر قادسیہ بھیجا ہے تمام لوگ میرے قدموں کی خاطر کو کہ خسوری تمام لوگ میرے قدموں کی خاک کو تبرکن اٹھانے لگے میں وہاں کوفے آیا حضرت علی علیہ السلام مسجد میں تھے میں نے یہاں بھی لوگوں کو بیرونِ کوفہ بھیڑیے کہ سے حضرت علی علیہ السلام کی گفتگو اور قادسیہ میں ہونے والا واقعہ سنایا تمام لوگ حضرت علی علیہ السلام کے قدم چومنے لگے حضرت علی علیہ السلام ممبرِ کوفہ پر آیا اور فرمایا لوگوں یقین رکھو ہمارا محب کبھی داخلِ جہنم نہیں ہوگا اور ہمارا دشمن کبھی داخلِ جنت نہیں ہوگا میں قاسمِ جنت و نار ہوں جنت میرے دائیں اور جہنم میرے بائیں ہوگی میں جہنم سے کہوں گا یہ میرا ہے اسے چھوڑ دے یہ تیرا ہے اسے لے لے میرا محب پلسرات سے بجلی کی طرح گزرے گا اور یہاں پر یہ مکمل ہوا اور اب ہم دوسرے نمبر پر ہیڈنگ ہے وہ پڑھتے ہیں انوان ہے موچھوں والی مچھلی لکھا ہے کہ بہار میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ دریائے فرات میں تغیانی آگئی کوفے کے ڈوب جانے کا خطرہ پیدا ہو گیا اہلِ کوفہ جمع ہو کر حضرت علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور عرض کی قبلہ ہم غرق ہو گئے ہیں ہم نے آج تک دریائے فرات میں اتنا پانی نہیں دیکھا حضرت علیہ السلام تشریف لائے تمام لوگ آپ کے دائیں بائیں اور پیچھے چل رہے تھے آپ مسجدِ نبی سقیف سے قافیفے سقیف کے پاس گزرے وہاں چند عباش قسم کے خارجی نوجوان کھڑے ہوئے تھے انہوں نے حضرت علیہ السلام کو دیکھ کر کچھ فقریں قسے اور ایک دوسرے کو دیکھ کر ہنسنے لگے علیہ السلام نے انہیں دیکھ لیا اور فرمایا کہ اے کمینِ اجداد کی اولاد اے قومِ سموت کے بد جانے والے بدنصیبوں پھر لوگوں کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ ہے کوئی جو مجھ سے یہ غلام خریدے یہ سن کر ان کے بڑے بڑھے ہاتھ جوڑنے لگے اور عرض کرنے لگے کہ قبلہ نوجوان چھوکرے ہیں لفنگے ہیں نہ سمجھ ہیں آپ ان کی بات کی پرواہ نہ فرمائے معاف فرما دیں ہم میں سے کوئی بھی ان کی کسی بات پر خوش نہیں ہوتا آپ نے فرمایا معاف تو کر دوں گا مگر چند شرائط پر انہوں نے عرض کیا قبلہ ہمیں آپ کی ہر شرط قبول ہے آپ فرمائیں علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ دیرہ جو تم نے عباش خانہ بنا رکھا ہے اسے گرا دو ہر ایک نے اپنے مکان کے باہر گلی کو تنگ کر کے جو اضافہ کر رکھا ہے سب کو ختم کر دو گلیوں میں رکھے ہوئے پرنالے بدل دو اور راستوں میں جتنے گڑھے بنا رکھے ہیں انہیں مٹا دو اور یہ سب کچھ میری واپسی تک ہو جانا چاہیے میں دیکھ کر گھر بعد میں جاؤں گا اگر ان میں سے ایک چیز بھی میرے آنے تک موجود ہوئی تو پھر تم خود ذمہ دار ہوں گے انہوں نے عرض کیا قبلہ آپ کی واپسی تک ان چیزوں میں سے کچھ نہیں ہوگا اور آپ مطمئن ہو کر گھر جائیں گے انشاءاللہ آپ آگے بڑھ گئے دریائے افراد پر پہنچے دریائے افراد میں توقیانی کا زور تھا آپ نے عبرانی زبان میں کوئی جملہ کہا دریائے کناروں سے دو فٹ نیچے چلا گیا آپ نے اہلِ کوفہ سے پوچھا کہ کیا کافی ہے تو انہوں نے عرض کیا قبلہ خطرہ تو نہیں ٹلا کسی وقت بھی سطح بلند ہو سکتی ہے تو آپ کے ہاتھ میں اسا تھا آپ نے اسے پانی پر مارا ایسے معلوم ہوا جیسے دریائے بالکل خوشک ہو گیا ہو نہ اس میں مچھلیاں نظر آنے ہو اور کہ اس میں مچھلیاں نظر آنے لگیں تمام مچھلیوں نے السلام علیک یا امیر المومنین کہہ کر سلام کیا اور آپ نے جواب سلام دیا اور فرمایا کہ تم نے مجھے کیسے پہچانا تو تمام مچھلیوں نے عرض کیا قبلہ بعد اس تقریق اللہ نے ہم پر آپ کی ولایت پیش کی تھی اور موچھوں والی مچھلی اور مارماہی کے علاوہ ہم تمام نے آپ کی ولایت کو قبول کر لیا تھا تو سامین یہاں پر حیوانات کی گویائی میں ہم نے دو قصے پڑھ لیے پیج نمبر ہم اس وقت پہنچ گئے ہیں 318 پر آپ سے اجازت چاہتے ہیں انشاءاللہ اگلی نشست میں اس سے آگے پڑھیں گے بتا دوں تاکہ آپ کا تجسس بڑھ جائے اگلی جو ہیڈنگ ہے یعنی جو ہم پڑھ رہے ہیں اس میں وہ ہے تیتر کی غزہ چلیے جی پھر خدا حافظ فی امان اللہ